مفلح مفلح اُس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے فلاح کا تعلق ہے فلاحی سے فلاحی کہتے ہیں کسانی کرنے والے کو کھیتی کرنے والے کو ٹھیک ہے نا مفلح کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں زیادہ تر زمین کیا تھی سہرہ تھی بہت کم زمین ہے جہاں پر آپ کچھ کھیتی باڑی کر سکتے ہو تو جو تھوڑی سی زمین ہے جہاں کچھ کھیتی کر سکتے ہو اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ باقی زمین کیا ہے سہرہ ہے جہاں پانی کی بہت اہمیت ہے اور کھیت کی بہت اہمیت ہے عربوں کے ہاں کیونکہ بچاروں کو ہے بہت کم زمین کرنے کو کھیتی باڑی اب کیونکہ جس چیز کی ان کے ہاں اہمیت زیادہ ہو اس کے نام بڑے ہیں عربی میں اس کا ایک لفظ نہیں اس کے کئی کئی الفاظ ہیں اسی لئے کھیتی کے بارے بھی عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں پانی کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں تلوار کے بارے میں بڑے الفاظ ہیں اوٹ کے لئے بڑے الفاظ ہیں گھوڑے کے لئے بڑے الفاظ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے ان کے پاس بہت سارے الفاظ ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کے ان کے ہاں بہت اہمیت ہے ٹھیک ہے نا تو اب کھیتی کے لئے ان کے ہاں بڑے الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے الفلاح الفلاح اور فلاح کے معنی ہے پورا سال کسان جو ہے وہ لگا ہوا زمین پر بیج ڈالتا ہے پانی ڈالتا ہے بیل چلاتا ہے سارا سال لگا ہوتا ہے کام میں لیکن بارہ مہینے کے کام کے بعد اس کو ایک دن اس کو جا کے پیچک ملتا ہے آپ جب جوب کرتے ہیں ہر ہفتے آپ کو اپنی کام کام کا عجر مل جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو پیچک مل جاتا ہے کسان کا یہ معاملہ نہیں ہے کسان ایک ہفتہ کام کر کے اس کو پیمنٹ نہیں ملتی اسے کام کب کرنا ہوتا ہے پورا سال اور پورے سال کے آخرین میں اس کو ایک پیمنٹ ملے گی لیکن اگر کبھی کھیتی میں کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی کہر آ گیا پانی بارش نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ پڑ گیا تو اس کی سارے سال کی محنت ضائع کچھ بھی نہیں ملنا کچھ بھی نہیں ملنا تو جب کسان پورا سال کام کرے اور آخر میں کھیتی اچھی نکل آئے اور اب وہ کٹنے جا رہا ہے الحسید اب وہ کٹنے جا رہا ہے تو ہر سوسائیٹی میں دنیا کی ہمارے ہاں ہمارے انڈیا پاکستان منگلہ دش وغیرہ میں عربوں کے ہاں جہاں بھی ہے کھیتی باری کی سوسائیٹی یورپ میں جہاں کہیں ہے افریقہ میں جہاں کہیں ہے جب کٹنے کا وقت آتا ہے نا تو ہر جگہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں گانے گا رہے ہوتے ہیں بزار لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے تہوار ہوتے ہیں لوگوں کے یعنی یہ بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ سال میں اب یہ کیونکہ ایک سال کی پوری محنت اب اس دفعہ میں ملنی ہے ٹھیک ہے نا اس لفظ سے نکارا ہے انہوں نے لفظ کامیابی کا المفلحون وہ لوگ جو کھیتی اپنی کاٹتے ہیں مقصد کہنے کا کیا ہے کہ یہاں صرف کامیابی کی بات نہیں ہو رہی یہاں آپ کو کمپیر کیا جا رہا ہے آپ کے بے مقابل کون ہے کسان کسان نے ساری زندگی کام کرنا ہے سارا سال کام کرنا ہے لیکن آخر میں جا کے پتا چلے گا کام کا کچھ فائدہ نکلا کے نہیں نکلا اسی طرح متقین ہی کیا کرنا ہے ساری زندگی کام کرنا ہے لیکن کھیتی کب ملے گی آخر میں جا کے اور جس کو اتنا صبر ہے کہ آخر میں جا کے کھیتی نکال لے وہ مفلح ہے وہ مفلح ہے اور جس کو جلدی پڑی ہوئی ہے ابھی تک کیوں نہیں نکلا ابھی تک کیوں نہیں نکلا وہ مفلح نہیں ہو سکتا وہ مفلح نہیں ہو سکتا اولائکہ ہم المفلحون اس سے ایک خوبصورت ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تمہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اس کے ہدایت پر یقین کرنا ہے اس پر توقل کرنا ہے اس پر ریلائی کرنا ہے لیکن اس توقل کے بعد کبھی معاملہ ہمارے لئے آسان ہونے کے بجائے معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے یعنی امتحان کبھی کبھار آسانی کے بجائے اور مشکل کی طرف چل جاتا ہے اور یہ آتالہ کی طرف سے ہے یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں آتالہ کی طرف سے کبھی کبھی امتحان آسان ہوتے ہیں کبھی اور مشکل ہو جاتے ہیں آپ انجازہ کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سہرا میں جا رہے ہیں تو وہ سفر بھی تو مشکل ہوگا سفر بھی کونسا گاڑی میں کر رہے ہیں سہرا میں جا رہے ہیں اور جہاں اب آپ کبھی حج میں جاتے ہیں تو بیس منٹ اگر دھوپ میں چلنا پڑ جائے انسان چھاؤں فوراں گھمتا ہے کہاں جاؤں ملے اس میں چلوں میں بیس منٹ کی بات ہے وہ مہینوں پیدل چل رہے ہیں بچے کے ساتھ مکہ پہنچنے کے لیے اور وہاں جاتے بھی کوئی شہر ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سفر خود ہی عذاب ہے السفر قطعتم من العذاب رسول کہتے ہیں سفر تو عذاب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سفر اب وہ سفر خود بہت بڑا امتحان لیکن اس سفر کے بعد کیا ہے وہاں ان کو چھوڑ دینا وہ اس سے بڑا امتحان اب اس سے بڑے امتحان کے بعد اب بچہ پیاسا مر رہا ہے اس سے بڑا امتحان یہاں امتحان آسان نہیں ہو رہے اور مشکل ہوتے چلے جائے ایک دو دن کے سفر کے بعد سفر آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا ایک گھنٹے کی جدائی کے بعد ماں اور بیٹی کا ماں اور بیٹے کا معاملہ آسان نہیں ہوا اور مشکل ہو گیا تو یہ ہے یہاں اس اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت رکھنا کہ ان اللہ معلی دین التقو جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہے ان کوئی بھی نظر نہیں آرہا سہرام ہے پھر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ ان کے ساتھ ہے وہ بچانی ماں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے خدا اس کے ساتھ ہے ایک دفعہ میں بھاگی یہ نہیں کہتی ایک دفعہ میں بھاگ کے چلو خدا تو ملائی نہیں اس تک مدد ہی نہیں کی اب کیا کروں تو یہیں بیٹھ کے میں بھی روتی ہوں بچہ بھی روتا ہے وہ ایک توکل کی کہانی ہے یہ ہے اولائیکہ اپنی طرف سے تمہیں محنت لگانی پڑے گی پھر کھیتی نکلے گی پھر آخر میں جا کے کھیتی نکلے گی